ہم جائیں گے زشان سید کے پاس جو کہ احتساب عدالت کے اندر موجود ہیں زشان بتائیے گا الازیزیا اور فلیکشپ کے احتمی فیصلہ آنے والا ہے کیسے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں کارکنان کی جانب سے کیسا پریشر وہاں پر بلڈ اپ کیا گیا ہے جی بالکل احتساب عدالت میں آج پندر مہینوں سے روزانہ کی بنیاد پر چلنے والی شریف خاندان کے خلاف دو ریفرنسز الازیزیا اور فلیکشپ کا فیصلہ جو ہے اب سے کچھ دیر بعد ہوگا آج وہ فیصلہ ہوگا کہ نواز شریف کا مستقبل کیا ہوگا یہاں بھی بتاتا چلو کہ الازیزیا کا فیصلہ جو ہے احتساب عدالت کی کمرہ نمبر دو جج عرشد ملک جو ہے وہ ریفرنسز کا فیصلہ سنائیں گے ابھی اس وقت ہم موجود ہیں کہ عدالت کی اندر جہاں پہ سیکیورٹی کی بہت سخت انتظامات کیے گئے ہیں کارکنان کو تو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے کہ جو پارٹی کارکنان ہے اس کو تقریباً عدالت کی احاتے سے ایک کلومیٹر دور تک رکھا گیا لیکن رہنماؤں کی اگر میں بات کرو تو رہنماؤں کی بھی عدالت انٹری میں آج بہت خاصے مشکلات تھے صحافیوں اور پولیس کی بھی کچھ تلخ کلامیاں ہو گئی صحافیوں پر تشدد بھی کیا گیا پولیس کی جانب سے رہنماؤں میں یہاں بھی مریم اورنگزیب احسن اقبال راجہ زفر الحق مشاہد دوسین مشاہد اللہ اور جو لیڈرشپ ہے تمام اس میں تقریباً وہ کلا بھی شامل ہے پندر لوگ جو ہے وہ یہاں پہ آئیں گے اور کمرے عدالت میں فیصلہ سناتی وقت جو ہے یہاں پہ موجود ہوں گے نواز شریف چونکہ اب بھی عباس افریدی کی فارم ہاؤس پہ ہے اور ان کی قانونی ٹیم بھی وہاں پہ ہے تو وہ جب وہاں پہ قانونی ٹیم وہاں سے نکلیں گے وہ نواز شریف قانونی ٹیم سے جو مشاہدت ہے وہ مکمل کرنے کے بعد جو ہے اعتصاب عدالت کی طرف روانہ ہوں گے اب بھی اعتصاب عدالت میں جو ہے سیکیورٹی کے حوالے سے اگر میں بتا دوں تو کمرے عدالت کے اندر جو ہے اسلامباد پولیس اسلامباد کمانڈو اور رینجرز نے سیکیورٹی کو سنبھال لکھا ہے جی زیشان آپ نے اندر کا حوال بتا رہے ہیں تو یہ بھی بتائیے گا کہ کیا بتا جا رہا ہے کتنا مزید اب انتظار کرنا پڑے گا جس آپ کب تک پہنچے گے کب تک فیصلہ متوقع ہے اس سے متعلق کسی سے کوئی بات ہوئی زرائے کیا بتا رہے ہیں اس حوالے سے زرائے کی مطابق جو ہماری زرائے سے بات ہوئی ہے اور جہاں تک ہمیں تھوڑا سا اندازہ لگ رہا ہے صحافیوں کو صحافی برادری کو کیونکہ کہ اس کو تقریباً پندر مہینوں سے کور کر دے آ رہے تو فیصلہ جو ہے وہ دو بجے کے بعد جو ہے متوقع ہے لیکن یہاں پہ جو فیصلے کے حوالے سے کیا فیصلہ آئے گا اس پہ جو ہماری بات ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی قیادت سے دعوید حاشمی سے ہماری بات ہوئی مشاہد اللہ سے ہوئی شابق وزیز العظم شاہد خاکان عباسی سے ہماری بات ہوئی خورم دستگیر سے بات ہوئی تو سب کا ایک کی پوائنٹ ہے کہ ہمیں احتساب کے جو ہے ہم آئے تو ہے عدالت احتساب کیلے لیکن ہمیں کوئی توقع نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے احتساب ملے گی زشان جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ جو لیگی قیادت وہاں پر پہنچی ہے جس کو اندر جانے کی اجازت دی گئی ہے بظاہر ان کی جانب سے جو موقف سامنے آ رہا ہے اس میں تھوڑا مایوسی کے ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہنچے تو ہیں آئے تو ہیں لیکن ان کا جو موقف ہیں وہ کچھ مختلف نظر آ رہا ہے تو کیا جو قانونی ماہرین وہاں پر موجود ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس کیس سے متعلق جی بالکل قانونی ماہرین کے مطابق اگر بات کیا جائے تو جو یہ کیسز ہے تقریبا پندر مہینوں سے چلتا رہا ہے اللہ عزیزیہ میں جو ہے نواز شریف کے پندر افشور کمپنیز اور فلیکشپ اللہ عزیزیہ میں دو جبکہ فلیکشپ میں جو ہے پندر افشور کمپنیز کے حوالے سے یہ کیسز کہ دونوں ریفرنسز جو ہے چل رہے تھے یہاں پہ پندر مہینے بعد جو ہے آج فیصلہ ہونا ہے قانونی ماہرین کے مطابق کیونکہ نواز شریف سے بھی اس کیسز میں بہت ساری غلطیاں ہو گئی ہیں کوئی جو اپنے نیب کی طرف سے بھی اس میں بہت ساری غلطیاں ہو گئی ہیں لیکن اگر فرض کریں نواز شریف کو سزا مل جاتے تو تقریبا چودہ ساتھ کے بامشکتت سزا ہو سکتی ہے اور اگر نواز شریف کو آج کے فیصلے سے بری کیا جاتا ہے تو یہ کیسز جو ہے نمٹائے جائیں گے جی ٹھیک زیشان سید آپ سے تفصیلات جانتے رہیں گے آپ نے عدالت کے اندر کا احوال نامہ بتایا ریفرنسز سے متعلق آگاہ کیا بتایا کہ اگر سزا ہوگی تو کتنی سزا ہوگی اگر لیفٹ ملے گا تو کس بنیاد پر لیفٹ ملے گا